ایک جملہ ہے کہ دولت اور صحت پہ کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے یہ کسی بھی ٹائم چھن سکتے ہیں اور یہ آپ کے باس میں نہیں ہے کسی طرح ایک شخص تھا وہ ایک گاؤں کے باہر ایک کرسی رکھ کے حجام کا کام کرتا تھا بار بار جسے کہا جاتا ہے نائی تو اس کا کل اساسہ یہ تھا کہ ایک کرسی ایک شیشہ ایک کنگی ایک کینچی اور ایک اس کے پاس گدہ تھا رات کو سونے کے لیے جس کے اوپر ایک چازر لیتا تو جب اس کے حالات اتنے خراب تھے تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جس درخت کے نیچے وہ بیٹھ کے کام کرتا تھا اس کے اوپر سونے کے لیے جگہ بنا لی وہ رات کو درخت کے اوپر چڑھتا اور چڑھ کے سو جاتا اور صبح اٹھ کے جو تھوڑے بہت دن کی کمائی ہوتی اس سے اپنے کھانے پینے کا گزارت چلا لیتا اس کی فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ اکثر گاؤں والے گزرتے گزرتے اس سے باتیں کرتے تمہارا کوئی گھر نہیں ہے تم یہاں ایسے کرتے ہو ایسے کرتے ہو غریب آپ کو پتہ ہے اکثر جگہوں پہ شیطان لوگ موجود ہوتے تو اکثر لوگ اس پہ ہستے تھے گاؤں والے جب وہاں سے پانی لینے کے لیے گزرتے تو بیچ میں کوئی ایک آت بندہ اس پہ تانہ کس دیتا تو باقی اس پہ ہستنے لگتے تو ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گاؤں میں سلاب آ گیا جب سلاب آیا تو تمام لوگ گھروں سے اٹھے اٹھ کے اپنا اپنا سامان لے کے بھاگنے لگے سلاب کی وجہ سے لوگ اپنے گھر سے قیمتی سامان اٹھا کے نکلے اور چیزیں اٹھا اٹھا کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو جب سلاب آیا تو اس نے صرف اپنی کرسی کو اٹھایا درک کے ساتھ باندھا اور اوپر گدے پچھاڑ کے بیٹھ گیا کیونکہ اسی درک کے اوپر اس کی رہائش تھی تو جب گاؤں والے گاؤں سے باہر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں اس کو دیکھا تو اس کو دیکھ کے گاؤں والے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے بھاگ جو یہاں سلاب آ گیا تو وہ ان کو دیکھ کے مسکر آیا اور اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی آج مجھے غربت کا بڑا مزہ آ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں جس کے مجھے ٹینشن ہو میں درک کے اوپر چڑھ گئے ہوں سلاب ختم ہوگا میں نیچے اتر کے پھر اپنا کام کرنے لگ جاؤں لیکن تم لوگ دیکھو جو اتنا کچھ بنایا ہے آج اسی کی وجہ سے تم لوگ اتنے پریشان ہو تو کبھی کسی کی غربت پہ کبھی کسی کی بیماری پہ مزاق ماں تڑھائیں اس پیغام کے ساتھ کہ صحت اور دولت ان دونوں پہ کبھی گرور نہ کریں یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور کسی بھی ٹائم واپس جا سکتے ہیں موسیقی